سابق وزیر اعظم اٹل بحاری واش بھائی کا آج طویل علالت کے بعد دہلی کے ایمس میں انتقال ہو گیا وہ پنچانوے برس کے تھے جمہو میں بی جی پی کی ریاستی دفتر پر بھی بی جی پی کی کارکران حون کر رہے تھے اور ان کی صحتیابی کی دعائیں کر رہے تھے لیکن جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ اٹل بحاری واش بھائی اس دنیا میں نہیں رہے سبھی لوگ مایوس ہو گئے اٹل بحاری واش بھائی جو کو ستانگی جائے کے لئے کرتے ہیں ایک پترکار کے روپ میں ایک راج نیتا کے روپ میں ایک قوی کے روپ میں اور ایک سٹیٹسمنٹ کے روپ میں جو ان کا پورے بھارت میں ایک نام ہے آج ان کے ندھن پر پورا دیش شوک گرفت ہے جو پردھان منتری اٹل بحاری واش بی جی آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے یہ خبر سنکر پورا دیش جو ہے وہ شوک میں ڈھوڑ رہا ہے اگر ہم انہیں شردانجلی ہی دینا چاہتے ہیں تو ان کی جو سوچ تھی سب کو ساتھ لے کر چلنا اس دیش کو سمرد طاقت بھر اور بکاش شیل گنانا اس کے لئے اگر ہم کام کرتے ہیں تو مجھے لے دے گا کہ ہم سب ان کی سچی شردانجلی جو ہے وہ بھینٹ کر رہے ہیں آج جانے سے مجھے لگتا ہے کہ ہم نوجوانوں نے اپنے سر سے ایک پتا تولے سایا کو خودیا ہے اور بہت بڑا ایک پرورش پارٹی کے روپ میں وہ کھڑا کر کے گئے ہیں ہم یواؤں کے لئے بہت بڑی ایک پرینہ تھے وہ جب تک ہم مارے بیچ میں رہے اور آخری سانس تک ہمیں ایسا محسوس ہی کبھی نہیں ہوا کہ ہم ان سے دور ہیں ہم یواؤں کے لئے بہت بڑی پرینہ ہے آج جو آنے والے دنوں میں بھی ہم یواؤں کے لئے جب تک ہم رائنیتی شطر میں سماجک شطر میں ہماری سانسے رہیں گے مجھے لگتا ہے کہ آج جو کو ہم پرینہ مانن کے چلیں گے